ایک خبر دلچسپ ہے ماشاءاللہ اس ملک میں کچھے کے اور پکے کے ڈاکو ترقی کر رہے ہیں باقی حوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پچھ سے بہتر جانتے ہیں کچھے کے ڈاکو نے ماشاءاللہ ان کو مبارک ہو اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے وہ چاہیں تو ٹیلی فون پہ میرے ساتھ انٹرویو کر سکتے ہیں میں ان کے دکھ درد ان کے ساتھ شیئر کروں گا ان کی مسائل ان کے ساتھ شیئر کروں گا کوئی منت تردہ کروں گا کہ غریب بار نہ کرو مار نہ ہی ہے تو کچھ شیئر کا بگیار کا چیتے کا کسی پاگل کتے کا شکار کرو کرنا ہی ہے تو اگر اچھا ہے اور ایک ویڈیو مجھے دکھائیے کسی نے جہاں ایک ڈاکو اپنے ساتھی کو مبارک بات پیش کر رہا ہے کہ لوگ اب تمہیں دیکھ سکیں گے اور آپ کا چینل بھی سبسکرائب کریں گے اچھا میں تو سیل فون نہیں رکھنا شاید ان کی وجہ سے میں رکھنا تو کمال کی بات دیکھیں ویڈیو میں انہوں نے پاک فوج زندہ بات عمران خان زندہ بات اور پاکستان زندہ بات اب یہ ایک صحیح طرفہ نارہ ہے اس میں آپ غور و فکر آپ کریں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف ایک بات کبھی کبھی پریشان کرتی ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار جم بات سنو آقا اگر رات و رات غلامی ختم کر دیتے ہیں میں نے کہا ختم کیوں انہوں نے تمہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی رات و رات اگر وہ غلامی ختم کر دیتے ہیں غلام کہاں جاتا ہے اس کے پاس نہ کوئی زمین نہ گھر نہ بار نہ پیسہ آتن نہ تجارت کر سکتا ہے نہ زمین ہے کوئی جس پہ وہ کھیتی باڑی کر لے وہ کیا کرتا ہے تو اتنے غلام اگر رات و رات آزاد ہوتے ہیں تو سوائے اس کے جرائم کی تازاد میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حضور نے تو غلاموں کو غلام رکھتے ہوئے آزاد کر دی ہیں تو میں نے کہا پڑا نہیں ہے تم نے اس نے بہت پڑا بہتا حضور کے بارے میں میں نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ غلاموں کی عزت نفس مجرور نہ کرو جیسا کھاتے ہو بہتا کھلاو جیسا پہنتے ہو بہتا پہناو ان کے آرام کا خیال رکھو تو میں نے کہا غلام رہ گئے تھے اچھا وہ بڑا اس بات پہ خوش ہوا اور اس نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا یار میرا ایک بوش تھا جو اتار دیا آپ نے پروفیٹ محمد وہ کہا کرتا تھا تو قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں لیکن مسئیبت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو غیر قیدی ہیں قیدی نہیں وہ بھی قیدی ہیں سمپل جواب ہے میرا سادہ کیا آئین میں جو حقوق عوام کے لیے لازم ہیں ان کا سمائے سا بھی عوام کو ملتا ہے سمپل تو ہے تو وہ بھی کہہ دی وہ اس نظام کے کہہ دی ہے وہ ایک بڑی جیل کے کہہ دی ہے اور ان کو آزادیاں بڑی حاصل ہیں بھوکا رہنے کی آزادی ہے بروزگار رہنے کی آزادی ہے معصوم بچوں کو پنکچر لگانے کی پان شاپس پہ پان لانے لے جانا سگرٹ وغیرہ کی آزادی ہے زلیل ہونے کی آزادی ہے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کی آزادی ہے مارے جانے اس وقت عزت نفس مجروب کروانے کی آزادی ہے قدم قدم پہ رشوت دینے کی آزادی ہے یا لینے کی آزادی ہے تو آزادیاں آپ جو بات کر رہے لوگ کہ کی دینوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں مجھے پاکستان کے دانشفروں سے ایک عجیب شکایت ہے سوچے سمجھے بغیر بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں یہاں تو عام آدمی کے کوئی حقوق نہیں تو کی دینوں کے حقوق کہاں ہوگا ہے جہاں جہاں مجھے اپنی خواتین سے میری بہنے بیٹی ہیں ساری جو عمر میں مجھ سے بڑی ہیں وہ تو بہت ہی کم ہوگی وہ میری ماں کی دیتی ہے اور جو بچیاں اداروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتا ہوں لیکن ہماری عورتوں میں ایک عجیب خواتین میں ایک پتہ نہیں کس چیز کی وہ کمی ہے کہ وہ آزادی نصوہ کی بات کرتی ہیں یہ مجھے عمران خان کے اس معاملے سے یاد آیا آزادی نصوہ کی بات کیوں کرنا بیٹا پہلے اپنے باپ کو آزاد کراؤ چوہر کو آزاد کراؤ اپنے بیٹوں کو آزاد کراؤ آزادی نصوہ کیا ہے یہاں کو تو مرد بھی پریکٹیکلی علام ہیں ایک دو تکے کا سرکاری اہلکار آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے قانونی طور پہ کوئی آدمی آپ کا میٹر نہیں اتار سکتا وہ آپ کی پرپٹی ہوتا ہے گنڈے لے جاتے ہیں میٹر اتار کے لے جاتے ہیں which is illegal اس ملک میں ہم کتابی نصابی قسم کی باتیں متے کرتے ہیں درویس سے امپریسوں کو بات بات کر رہتے ہیں ہمارا وہ لیول نہیں ہے اس لیے ایک ملک جس میں ہے پہلانی چوبیس کروڑ پچیس کروڑ چوبیس کروڑ کتنا غلام ہیں کہنے کو وہ آزاد ہیں لیکن یہ وہ کہہ بھی ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں کیا آئین شریف میں یہ نہیں لکھا کہ بچوں کو سکول جانا ہے یا کروڑوں بچا روزگار کی زمانہ کروڑوں پہ روزگار نوجوان پڑھ لے کے تو اس لیے چھوڑے اس طرح کی باتیں لیکن ٹیکس دینا ایک شہری کے فرائز میں شامل ہے اور ہمارا تاجت اس معاملے میں بھلے نمازیں پڑھتا ہو بھلے یہاں محراب ہو چاہے عمر حج کرتا ہو بددیانت ہے خائن ہے جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں آلات کے حقوق ہیں اس طرح اگر آپ کو اللہ نے تمبل دیا ہے تو آپ کے آپ کے ہم وطنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اس لیے یہ مجھے خوشی ہے ایسی فیکسی حکومت کو ایک جھٹکا ملا بڑا زبردست طبیعت صاحب ہو گئی ہوگی اور کریں اس سے بھی طبیعت صاحب ہو جائے گی لیکن پلیس یہ دو رخہ کام ہیں وہ جو کر رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج آپ کا حق کا ٹھک کہہ کریں اور ان کو نانی یاد دلا دیں بالکل اپنی جگہ پہ لیکن تھوڑا سا اپنے روئیوں پہ بھی ہارڈ کر لیں یہ یاد رکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ بے شمار جو پھل کے خدا یہاں پھر رہی ہے ان کے لیے آپ کی اپنی پھلاہ و بہبود کے لیے یہ بے شک بڑا کمیشنیں کھاتے ہیں یہ سارے کمیشن کو مار ہیں یہ کک بیک کپور ہیں سارے میں جانتا ہوں یہ ٹی ٹیوں کے امام ہیں میں جانتا ہوں لیکن آپ کا جو ٹیکس ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے آپ کو بہت کچھ جو انفرسٹیکچر ہے اس میں وہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہ پیسہ اس لیے میری تو تاجر بھینجوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یار تھوڑا سا اپنا وہ سارا بوجھ آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ ڈالا ہوا ہے میرے ذمہ میں اتنا ٹیکس ہوتا ہے کہ میں مجھے بیان کرتے ہو بھی شرمہ رہی ہے لیکن وہ سب چرتا ہے سچی بات ہے یہ میں پتہ نہیں کن بذبختوں مقروع لوگوں کی یہ ان میں سے بیشتر تو یہی کھا جاتے ہیں لیکن اگر آدھا یہ کھا جاتے ہوں گے شرابیاں کھا جاتی ہوگی آدھا سے زیادہ کھا جاتی ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ تو میرے احمدتوں کو ملتا ہوگا بہرحال گنڈے لے جاتے ہیں میٹر اتار کے لے جاتے ہیں which is illegal اس ملک میں ہم کتابی نسابی قسم کی باتیں ملتے کرتے ہیں در ویس سیم پریسوں کو بات بات کر رہتے ہیں ہمارا وہ level نہیں ہے اس لیے ایک ملک جس میں پہلانی چوبیس کروڑ پچیس کروڑ چوبیس کروڑ کتنا غلام ہیں کہنے کو وہ آزاد ہیں لیکن یہ وہ کہہ دیں ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں کیا آئین شریف میں یہ نہیں لکھا کہ بچوں کو سکول جانا ہے یا کروڑوں بچا روزگار کی زمانہ کروڑوں پہ روزگار نوجوان پڑھ لے کے تو اس لیے چھوڑے سنگی باتیں